بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امیگریشن سیشن میں ہم اگر بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے جو اس وقت جنگ لگی ہوئی ہے روس اور یوکرین میں تو اس جنگ کے باعث اس وقت تک اٹلی میں پچاس ہزار جو نئے لوگ ہیں رفیوجی ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں اور مزید آپ بھی رہے ہیں اچھا دوسرے ملکوں سے بلائے جانے والے جو لوگ تھے آپ کو یاد ہے فلوسی کوٹا کھلا تھا اس میں پاکستان بھی شامل ہے تو اس کی تفصیل تو پہلے ہم نے بتا دیئے کئی دفعہ مقصف کرتے ہوئے ہم ایک اس کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ میں بتاتا جاؤں آپ کو سترہ مارچ دوزار بائیس اس کی آخری تاریخ تھی اپلیکیشن جمع کروانے کی دوماندے جمع کروانے کی فلوسی امیگریشن ہے تو وہ بڑھا کر تیس ستمبر تک اس کی ڈیٹ کو جو بڑھا دیا گیا ہے اس سال تیس ستمبر تک آپ اس کے دوماندے کر سکتے ہیں جو اس کے اہل ہیں جہاں پر اٹلی میں جن کی کمپنیاں ہیں ٹوریزم کے حوالے سے یا اس کی مزید تفصیل بتائی تھی کنسٹرکشن کے حوالے سے تو یا جن کے ذرائط کے کارو باہرہ ہیں زمینے ہیں ذرائط کی کمپنیاں ہیں وہ اس سہولت سے پیدا اٹھا سکتے ہیں لیکن فیلحال پاکستان کے لیے بری خبر یہی ہے اور میری گزارش ہے روما امبیسی سے بھی کافی مجھے یہ پتہ ہے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ملان مانسلٹ سے بھی اور روما امبیسی سے بھی جس تک میری یہ آواز پہنچے پاکستان متعلقہ داروں تک کہ اس وقت جو بھی اٹلی سے ویزے نکلتے ہیں ان کو جو فلوسی امیگریشن کے ویزے ہیں کوئی اٹلی امبیسی پاکستان سے ویزے نہیں دیتی بہت کم چانس ہے پانچ پرسن لوگوں کو ویزے ملتے ہیں اس پر بھی خدارہ جو ہے واز اٹھائیں اور اس کو حل کروائیں مسئلے کو تو فیلحال اس کی تاریخ کو بڑھا کر تیس ستمبر کر دیا گیا ہے یا رہی ہے اچھا اور خبر شامل کرتے جائیں اپنے میگریشن کے حوالے سے کہ سولہ مارچ روما میں ایک ازیل کے کیمپ میں چند نوجوان رہے رہے تھے جو کہ کورنٹائن میں شامل تھے وہ اپنا کورنٹائن جو ہے وہ کٹ رہے تھے وہاں پہ پولیس نے کنٹرول کیا اور وہاں پہ ایک اٹھاون سالہ پولیس والے نے جو ہے ایک لڑکے کو بیزدی کی اس کی اس کو تھپڑ مارا ساتھ ہی اس کے دوستوں نے اس کی ویڈیو بنا لی جو لڑکے دوسرے رہے تھے تو اس ویڈیو کو بیرل کر دیا گیا یوں یہ ویڈیو جو ہے رفائی آدارے ان لوس کے صدر تک پہنچی ہے تو اس نے ویڈیو لے کر کستورے میں جان کر اس پولیس والے پرچہ کر دیا ہے اور جناب راسیسم راسیس راسیستوں کا پرچہ یہ راسیزم جسے کہتے ہیں انگلیش میں اس کا یہ پرچہ کیا گیا ہے اور پرچے کے فوراں بعد وہاں کے کستورے نے اس پولیس والے کو محتل کر دیا ہے تو یہ کچھ اہم اپ ڈیٹ تھی آج کے حوالے سے جو دوست امیگریشن کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں میں سب کو بائی بتاتا جاؤں کہ مکمل طور پہ ہر پر فیتورہ کام کر رہا ہے اس وقت ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے جن لوگوں کے امیگریشن نہیں ملی ابھی تک انشاءاللہ جلتا ان کو مل جائے گی پہلے سے زیادہ گیزی سے کام ہو رہا ہے اور اس میں آپ کو اکشن بھی یاد ہے گورنمنٹ نے بتا رہی تھی کہ اگر کسی کا مالک بھاگ گیا ہے یا اس کا کانٹرائٹ ختم ہو گیا ہے تو وہ نیا مالک دون کے نیا کانٹرائٹ لگا سکتا ہے مجھے آپ کی کالے بھی آئیں کافی دوستوں نے بتایا بھی ایک لڑکے نے جو ہے وہ نیا کانٹرائٹ نائی مالک کا لگایا تھا اس کی امیگریشن اس کے فنگر ہو گئے ہیں اور بہت سارے دوستوں نے مجھے میسیج کی ہے میں آپ سب کا شکر گزاروں جنہوں نے کہا کہ آپ کی جو معلومات سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا اور ہمیں پیپر مل گئے اور ابھی ہم آپس اپنے فیملیوں میں تھاندانوں میں پاکستان جا رہے ہیں کچھ چلے گئے ہیں کچھ لوگ ادھر کام لگے ہوئے ہیں کچھ سب آپ کی دعایں ہیں میری تو ایک چھوٹی سی ادناسی کاوش تھی تو بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں پیپر مل چکے ہیں اور جو رہ گئے انشاءاللہ ان کو بہت جلدی بہت جلدی ان چاند اگلے مینوں میں مل جائیں گے پریشان نہ ہو آپ کو پتا ہے کہ ملک جو ہے کاغرڈ کے ڈیزاسٹر سے گزر رہا تھا اور پھر آگے یہ ایک وار کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے کافی ساری ٹرانسپورٹ اس وقت تک اٹلی میں بند ہوئی جس کی وجہ سے پیٹرال اور ڈیزل کی کیمتیں اسمان تک پہنچ گئیں صرف پاکستان میں نہیں وہ بڑھیں بلکہ وہاں پہ تو کم کی گئیں یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ دو یورو سے اوپر چلی گئی پیٹرال اور ڈیزل کی کیمتیں ابھی کچھ کم ہوئی ہیں اور جو سپیشلی کھانے کا تیل ہے وہ بھی نہیں ٹرانسپورٹ ہو رہا تھا اور بہت ساری چیزیں جو بہت کم پڑ گئی ہیں مقدار میں اور ملنا مشکل ہو گئی ہیں تو دعا ہے اللہ تعریف سے کہ اللہ تعالی ان جنگوں سے انسانیت کو نجات عطا فرمائے یہ جو پاور کی جنگیں ہیں جو سمان بیچنے کی جنگیں ہیں اللہ تعالی انسانیت کو محفوظ فرمائے اس سے اور اللہ تعالی ہر پوری دنیا میں امن جو ہے اس کو بار دے تمام دنیا امن اور خوشحالی سے رہے اور جنگوں سے کچھ نہیں بنتا جنگوں سے انسان بچے عورتیں مرتی ہیں بلکہ امن سے لوگ خوشحالی سے رہتے ہیں تو سب آپ بھی دعا کریں اللہ تعالی سب کے لیے سانیاں فرمائے میں آپ کے لیے دعا کروں آپ بھی مجھے اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھنا اگلے پروگرام تک اگلے کسی معلوماتی ویڈیو تک اپنے نزمان شاہد ملک کو اجازت دیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے جو سوالات آ رہے ہیں لائی بھی دوں گا بہت جلد اس پر بھی ایک پروگرام کروں گا تو آج کا جو پروگرام جلدی کی وجہ سے ریکارڈنگ میں تھا اللہ تعالی آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور آپ کے لیے آپ کے کروانوں کے لیے آپ کے خاندانوں کے لیے دوستوں کے لیے صرف وہ اجازہ اللہanniہ الر쉬 بہتے ہیں لنام فی امان اللہ اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی